اس کو ایسے بھی کہہ دیں کہ منظر میں جب میں ایک طرف کسی چیز پر فوکس کر رہا ہوں تو وہ منظر ہے وہ خوبصورت چیز جس کو منظر کہا جاتا ہے اکثر استعمال خوبصورتی نہیں ہے سلام علیکم ویڈیو تو چھوٹی ہے لیکن کام کی ہے آپ نے کئی بار پوچھا تھا کہ منظر اور نظارہ میں کیا فرق ہوتا ہے میں جو کچھ کہتا ہوں سب سے پہلے تو کتابیں دیکھتا ہوں اور اس کے بعد خود میں اس کے بارے میں جو کچھ میری سمجھ میں آتا ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں تو منظر اور نظارہ آج کی ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں یہاں کا منظر بہت خوبصورت ہے یہاں کا نظارہ بہت خوبصورت ہے تو لگتا ہے کہ ہم ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں ہاں ایک ہی طرح کی بات تو ہے لیکن کچھ فرق تو ہے اردو میں یہی خوبی تو ہے کہ اردو کے جو مترادف الفاظ ہیں ان میں کچھ نہ کچھ فرق ہے اب بات کرتے ہیں منظر کی تو منظر کیا ہے تو منظر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں نظر پر رہی ہو ہماری نظر جہاں پر ہے وہ منظر ہے لیکن منظر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساکت ہوتی ہیں یعنی ہم کسی ایک جگہ دیکھ رہے ہیں وہ منظر ہے آپ دیکھئے جیسے ہم کسی ایک سائیڈ میں دیکھیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کا منظر بڑا خوبصورت ہے کسی ایک جانب اگر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی جھیل ہے کوئی طالاب ہے ندی کا کنارہ ہے پہاڑ پہاڑی کچھ بھی ہے خوبصورت کیونکہ خوبصورت لفظ ہے یہ تو خوبصورت جگہوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے تو اگر ہم کسی ایک چیز کو ہی لگاتار دیکھ رہے ہیں ایک ہی چیز بہت دیر تک اگر میری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے تو اس کو کہتے ہیں منظر جبکہ نظارہ میں تھوڑا فرق ہے نظارہ میں وہ چیز کچھ ہی دیر کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے پھر اس کی جگہ کچھ اور ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے کوئی دوسری چیز آ جاتی ہے تو نظارہ میں حرکت ہے منظر میں منظر ساکت ہوتا ہے اس کو ایسے بھی کہہ دیں کہ منظر میں جب میں ایک طرف کسی چیز پر فوکس کر رہا ہوں تو وہ منظر ہے وہ خوبصورت چیز جس کو منظر کہا جاتا ہے اکثر استعمال خوبصورتی میں ہی ہوتا ہے یہاں کا منظر ہاں بہت خطرناک منظر حولناک منظر دل دھلا دینے والا منظر یہ بھی ہے تو دل دھلا دینے والا جو منظر ہوتا ہے وہ وہاں پر کوئی ایک ہی چیز ہوتی ہے جس پر نگاہیں جا کر ٹک جاتی ہیں تو وہ منظر ہو گیا اب نظارہ ہے نظارہ میں اپنی گردن کو گھوماتے رہے آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی دیں گی تو وہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ وہ نظارہ ہے اب یہاں پر فرق دیکھئے منظر کبھی کبھی نظارہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی خوبصورت درخت کو دیکھ رہے ہوں تو وہاں پر ہوتے ہوتے میری آنکھیں اس کے پاس والے دوسرے درخت کی طرف چلی جائیں میری نظر چلی جائے تو ایک جگہ سے نظر کا دوسری جگہ چلے جانا یہ نظارہ میں آ گیا اگر کسی ایک ہی چیز کو ہم دیکھیں گے تو وہ منظر ہے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بار میں ایک چیز نہیں دیکھ رہے ہوں یا ایک چیز دیکھ رہے ہوں ان چیزوں میں ان چیزوں کو ہم ایک شمار کر رہے ہوں جیسے میرے سامنے ایک منظر ہے اس منظر میں سورج چانس ستارے کچھ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن نظارہ میں کیا ہوگا کہ جتنا کچھ ہم نے ایک ساتھ دیکھا ہے اس کے علاوہ بھی ہم کچھ دیکھیں تب وہ نظارہ کہلائے گا یہی بنیادی فرق ہے کہ نظارہ میں ہم کچھ زیادہ دیکھتے ہیں منظر میں کچھ کم دیکھتے ہیں منظر جو ہوتا ہے اس میں ہم کھو جاتے ہیں نظارہ میں بھی کھوتے ہیں لیکن منظر کی طرح نہیں کھوتے ہیں تو بس یہی بنیادی فرق ہے امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبیلوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ